سائفر کیس ایک سیاسی مقدمہ ہے جس میں سابق وزیر آزم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے اس مقدمے کی بنیاد پر ان دونوں کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کیس کا تعلق ان کے دو ہزار بائیس میں ایک جلسے میں ایک خفیہ خط کو دکھانے سے ہے انہوں نے اس خط کو سائفر کہا اور دعوی کیا کہ یہ ان کے خلاف امریکہ کی سازش کا ثبوت ہے اس خط میں امریکی حکام نے پاکستان کو اندرونی معاملات میں تبدیلی کا دباؤ دیا تھا اس کیس کی سماعت خصوصی عدالت میں ہو رہی ہے جہاں پرسیکیوشن کے پچیس گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں ان میں سے تین اہم گواہان ہیں سابق پرنسپل سیکریٹری آزم خان، سابق سیکریٹری خارجہ سحیل محمود اور سابق سفیر امریکہ اسد مجید ان کے بیانات میں سائفر کی کاپی کی تحویل، وزیر آزم کی رائے اور وزارت خارجہ کی کاروائی کے بارے میں تفصیلات شامل ہیں اس کیس کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا ہے اور عدالت میں دونوں جانب کے وکلائے کے درمیان تنازات بھی ہو رہے ہیں امران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلائے کا دعوی ہے کہ سائفر کی کاپی اصل نہیں ہے اور ان کے موکلین کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قانونی دلائل پیش کریں گے